اسلام علیکم میں پیر سیورز کیسے ہیں آپ سب آپ سب خوش ہوں گے و خیلیت سے ہوں گے پری کی کچن میں آپ سب کو ویلکم پری کی کچن میں آج بننے جا رہی ہے مٹن کڑائی مزدار سی سپائسی سی آج ہم مٹن کڑائی بڑی ایزی ویس سے بنائیں گے تو چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم میں نے دورکے جی مٹن لیے دو بڑے پیاس لیے اس طرح بڑے میں نے چوب کر دیئے ہریمیچے لیے اور دو ہی ٹوماتر اور یہ گارنش کے لیے پدینہ اور ہرادھانیا اور یہ دو چمچ ادھرک لسن کے تو سب سے پہلے ہم پریشر کوکر میں اپنا گوش ڈالتے بسم اللہ حرمان الرحی بڑا مزدار سا اچھا سا بیس منٹ میں ہمارا یہ ریڈی ہو جائے گا ہم لوگ اسے پریشر لگائیں گے صرف پندرہ منٹ کے لیے اب اس کے پاس جائیں گے پیاس بسم اللہ حرمان الرحیم پیاس جا رہے ہیں اب ٹوماتر جائیں گے ہری میشے جائیں گے ادھرک رسن کا پیس جائے گا یہ دیکھیں اور ہزبیز آئکھ ہم نمک ڈالیں گے یہ دیکھیں ہل دی جائے گی یہ دیکھیں ایک چمچ دردہ سے مرچے جائیں گے اور ایک چمچی ہمارا یہ سرخ مرچے جائیں گے ٹھیک ہے اب میں پریشر کر کے پندرہ منٹ کے لیے چولے پہ رکھنے لگی ہوں میرے پیار سی ورس اس میں ایک گلاس پانی چاہے گا یہ دیکھیں مٹا ہے ہم نے زیادہ پانی نہیں لگانا صرف ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور میں اب پریشر لگاتی ہوں میرے پیار سی ورس میں پریشر ہو گیا تھا پندرہ منٹ کے بعد میں نے اتار کے کڑھا ہی میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں ایک کپ ویٹ ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے پیار سی ورس اب ہم اس میں سے اچھی سی پھائی کریں گے اس میں ہمیں ڈالنے جا رہی ہوں ہم نے کھٹا مٹا سپنا مٹن پھائی کنا لیں یہ املی کا پلت ہے یہ دیکھیں کھٹی مٹھی املی کا یہ ڈالنے اس میں ہمیں ڈالنے جا رہی ہوں یہ پوری دہیں اور تیز آنچ کر کے ہم اسے فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں پیار سی ورس اب میں جو خرمیں مسائلہ بہتی ہوں میں اب وہ ٹال لوں کی اس میں یہ دیکھیں پیار سی ورس ہماری کھٹا ہی ریڈی ہے بہت مزدار سی کھٹا ہی دیکھیں اوئل کی دیکھیں پیار سی ورس ہماری مٹن کھٹا ہی ریڈی ہو گئی ہے بہت پیار سی خوشبوہ آ رہی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتے ہوں یہ دیکھیں ورس ہماری مٹن کھٹا ہی ریڈی ہو چکی ہے بہت پیار سی خوشبوہ آ رہی ہے اور آپ سب سے گزارش آئے کے پلیس میں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں مجھے اچھے چیز سے کمنٹس دیا کریں اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی بنی ہے مٹن کھٹا ہی اب میں پیاری کے کچن میں اللہ حافظ